اس کلاس میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ براؤشر، فلائر، لیفلیٹ، بوکلیٹ اور پمپلیٹ کے لیے بیسٹ سائزز کیا ہیں وہ کون سے کومنلی یوز سائزز ہیں جو ان ڈاکومنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور یہاں جو سائز میں آپ کو بتانے جاری ہوں وہ میں آپ کو ان چیز میں بتاؤں گی اگر آپ کو یہ اور میجرمنٹ سکیل یوز کر رہے ہیں کسی اور سکیل میں لے رہے ہیں سینٹی میٹر میں، میلی میٹر میں، پیکزلز میں تو آپ ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں میں یہ ان چیز میں آپ کو بتاؤں گی یہ سائزز اور یہاں جو سائزز میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہ وید بلیڈ ایریاز ہوں گے آپ کو بلیڈ ایریاز اسی میں سے مائنس کرنا ہوں گے اور بلیڈ ایریاز کو چھوڑتے ہوئے اپنی ڈیٹیل سیٹ کرنا ہوں گی آپ میں سے بہت سے لوگ تو جانتی ہوں گے کہ بلیڈ کیا ہوتی ہے بلیڈ ایریاز کون سے ہوتے ہیں لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کوئی بھی بک اٹھائیں میکزین اٹھائیں کوئی بھی ڈاکومنٹ اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے چاروں طرف کچھ حالی جگہ چھوڑی ہوتی ہے وہ جو حالی جگہ چھوڑی ہوتی ہے وہ بلیڈ ایریاز ہوتی ہے تو یہاں جو ہم پر مائنس لیں گے ہم اسی میں سے بلیڈ ایریاز چھوڑتے ہوئے اپنی ڈیٹیل سیٹ کریں گے میں ہوں آپ ٹیچر موی نباری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں براوشرز کی The most common size for brochure is letter size, A4 size, legal size, memo size, tablet size یہ وہ تمام sizes ہیں جو براوشرز کے لیے commonly use ہوتے ہیں اس میں سے letter size جو ہے وہ 8.5 inch to 11 point ہوتا ہے یہاں پہ جو پہلے ہماری calculation ہے وہ width ہیں اور next اس کی height ہیں تو letter size page کی width 8.5 اور height 11 inch ہوتی ہے اس کے بعد A4 size ہے جو کہ 8.3 inch to 11.7 inch ہوتا ہے legal size ہے 8.5 inch to 14 inch ہوتا ہے اس کے بعد memo size ہے 5.5 inch to 8.5 inch ہوتا ہے tablet size ہے 11 inch to 17 inch ہوتا ہے اس کے بعد مزید sizes بھی ہم اس کے لیے use کرتے ہیں جن میں سے ہم 9 inch to 12 inch use کرتے ہیں اور اگر ہم بڑے size میں براوشرز بنانا چاہتے ہیں اس میں زیادہ space چاہتے ہیں تو ہم 11 inch to 25.5 inch کا براوشرز بھی بناتے ہیں اگر ہمارے پاس details زیادہ ہوں information زیادہ ہوں اس کے بعد ہم flyer size کی بات کریں گے the popular flyer size is usually the standard size of computer paper which includes letter size A4, A5 flyer کے لیے جو ہم use کرتے ہیں وہ simply computer paper size کی ہوتے ہیں اکثر آپ نے کسی بھی photocopy machine پہ گئے ہوں یا کسی بھی چھوٹے printer پہ گئے ہوں آپ کو ایک paper کا bundle نظر آتا ہے یہ چھوٹے printer میں بھی print ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت بڑی machine کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ size is letter size A4 یا A5 یہ common size ہوتے ہیں جو most leap computer کے لیے use ہو رہے ہوتے ہیں ہر جگہ تو letter size 8.5 inch to 11 inch ہوتا ہے A4 8.3 inch to 11.7 inch ہوتا ہے A5 8.3 inch to 5.8 ہوتا ہے تو یہ sizes ہیں جو commonly ہم flyer کے لیے use کرتے ہیں اس کے بعد leaflet ہے the popular page size farly flat is A4 8.3 inch to 11.7 inch ہوتا ہے اور A3 11.7 inch to 16.6 inch ہوتا ہے اس کے بعد booklet size ہے mostly the ideal booklet size is 5.5 inch to 8.5 inch 8.5 inch to 11 inch booklet ایک چھوٹی book ہوتی ہے normal size کے paper کو fold کر کے book کا size دیا جاتا ہے جیسے آپ 5.5 inch to 8.5 inch لیں تو یہ ایک پیج کی size ہے اور اگر ہم letter size کو دیکھیں تو letter size میں letter size paper کی width ہمارے پاس 8.5 inch ہوتی ہے اور height ہمارے پاس 11 inch ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو fold کر دیں اور اس کو two pages میں divide کریں تو جو اس کی height ہے وہ width میں convert ہو کے 5.5 inch آتی ہے اور 8.5 اس کی height ہو جاتی ہے اس کے بعد 8.5 inch to 11 inch ہے if a company need more space visual and information a large booklet are required the ideal size for such booklet is 12 inch to 12 inch کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ company زیادہ space چاہتی ہے اس میں زیادہ detail اور visual add کے نہ چاہتی ہے انہیں ایک بڑے size کا booklet چاہیے ہوتا ہے تو اس صورت میں booklet کی size 12 inch to 12 inch ہوتی ہے اور last پہ ہم بات کرتے ہیں pamphlet size کی 8.5 inch to 11 inch 8.5 inch to 14 inch 11 inch to 17 inch 11 inch to 25.5 inch یہ وہ sizes ہیں جو commonly used ہوتے ہیں mostly use کیا جاتے ہیں ان ڈاکومنٹ کے لئے اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے questions اور views نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا notification فوراں سے مل سکے موسیقی موسیقی